سوشل میڈیا عجیب و غریب اتفاقات اور رونما ہونے والے واقعات کی جگہ ہے جہاں اچھائیوں کا فروغ بھی نظر آتا ہے اور برائیوں کی بھی کوئی کمی نہیں انہیں اچھائیوں اور برائیوں کے درمیان ہمیں محبتوں اور شادی کا ایک عجیب سلسلہ نظر آتا ہے جہاں پر لڑکے لڑکیا ایک دوسرے کے عاشق بن جاتے ہیں ان میں سے بعض شادی تک پہنچ جاتے ہیں بعض جدائی اور بعض خودکشی تک پہنچ جاتے ہیں کیا یہ شادیہ کامیاب ہوتی ہے یا نہیں فیلحال اس حوالے سے میں کچھ نہیں کہوں گا لیکن آج ہم یہ دیکھیں گے کہ کیا سوشل میڈیا پر کسی کو پسند کر کے اسے شریک حیات کے لیے انتخاب کرنا عقل مندی ہے یا نہیں جبکہ ہم سب کو معلوم ہے کہ سوشل میڈیا ایک ایسی جگہ ہے جہاں پر کوئی بہ آسانی چند خوبصورت تصویریں بنا کر اپنی زندگی کو بہت خوبصورت انداز میں پیش کر سکتا ہے سوشل میڈیا وہ جگہ ہے جہاں پر ایک بداخلاق شخص اپنے چند خوبصورت اور دل فریب الفاظ کے ذریعے اپنے آپ کو اپنے اخلاق کو اچھا بنا کر پیش کر سکتا ہے سوشل میڈیا وہ جگہ ہے جہاں پر ایک شخص اپنی تمام برائیوں کو چھپا کر اپنے آپ کو ایک پرفیکٹ انسان کی صورت میں پیش کر سکتا ہے سوشل میڈیا وہ جگہ ہے جہاں پر ایک لڑکا لڑکی بن کر یا ایک لڑکی لڑکا بن کر آپ کے احساسات اور خلوص سے بہ آسانی کھیل سکتا ہے سوشل میڈیا وہ جگہ ہے جہاں پر ایک بیغیرت انسان اپنے آپ کو تمہارا عاشق اور شہدائی دکھا کر تمہاری عزت سے کھیل سکتا ہے سوشل میڈیا پر کوئی تمہیں شادی کا آسرہ دے کر تمہارے لیے آنے والے اچھے رشتوں کو خراب کر کے تمہیں چھوڑ سکتا ہے سوشل میڈیا پر ایسے لوگوں کی بھی کمی نہیں جو ایک وقت میں چند لوگوں کے ساتھ ٹائم پاس میں مصروف ہیں سوشل میڈیا پر کوئی تمہارا عاشق بن کر تمہاری تصویریں لے کر تمہیں بلیک میل کر سکتا ہے سوشل میڈیا پر کوئی ایک پیار بھرا میسیج لکھ کر تمہارے ساتھ ساتھ دس اور لوگوں کو بیج سکتا ہے سوشل میڈیا پر نامحرموں کے ساتھ عشق لڑانے والا شخص دوسروں کے ساتھ بھی عشق لڑانے میں مصروف ہو سکتا ہے سوشل میڈیا پر ایک شریف انسان کسی فریبکار کے ہاتھ قربانی کا بکرا بن سکتا ہے اچھا تو کیا اس کا مطلب یہ ہے کہ سوشل میڈیا پر صرف اور صرف دھوکے باز اور فریبکار لوگ موجود ہیں نہیں ایسا بلکل بھی نہیں سوشل میڈیا پر لاکھوں اچھے لوگ موجود ہیں لیکن ان کے ساتھ ساتھ ہزاروں برے لوگ بھی موجود ہیں جو دوسروں کی زندگیہ تباہ کرنے کے لیے حاضر ہیں لہذا ایسے حالات میں جہاں اچھے اور برے کی تمیز انتہائی مشکل عمل بن گیا ہے اقل مندی یہ ہے کہ انسان چند خوبصورت تصویروں اور چند خوبصورت اور عاشقانہ جملوں کی بنا پر اپنی پوری زندگی کا فیصلہ نہ کرے کہ ایسی حالت میں ایک نقصان صرف اور صرف اپنا ہی ہے اپنا خیال رکھئے اللہ حافظ اللہ حافظ